بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں سورہ کاف کی ایک مختصر سی آیت آیت نمبر چالیس جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی جو آپ کو سکین پر لکھوی نظر آ رہی ہے گرامیٹکل انلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے واؤ آتفہ تو ہے لیکن اس کے بعد اسم آ رہا ہے فا بھی نظر آ رہا ہے اس کے بعد فیل ہے تو ہم اس کے دو حصے کر سکتے ہیں ایک ومن اللیلی اور دوسرا فسبحو وعدوار السجود لیکن اس کو ہم ایک حصے کے تحتی انلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں واؤ حرفے من حرفے اللیل اس میں مجرور نظر آ رہا ہے فا حرفے سبح فیل فیل امر سین باہا پچھلی آیت میں بھی آیا تھا پاپ تفیل سبحا یسبحو تسویحن سبحے کے ساتھ زمیر جو لگی ہے زمیر واحد مذکر منسو متصل ہو آپ دیکھ رہے ہیں واؤ حرفے ادبار اسم جو ہے دبر کی جو ہے اور دبر کے معنی کسی جیس کا پچھلا یا آخری حصہ پیٹھ یا آخر کے ہوتے ہیں اور اس سجود جو ہے یہ سجدہ یا اس جود اسے مستر ہے سجدہ کرنا تو اندلہ جی الفاظ سے بہت مکمل ہو گئی ہے ہم ذرا اعراب والا حصہ اس کو سالف کر لیتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِي فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُجُودِ تو شروع میں ایک واؤ نظر آ رہا ہے پھر ایک فا نظر آ رہا ہے واؤ کو تو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں مِنَ الْلَيْلِي جو ہے جار مجرور اس کو ہم ایک محضوف فیل جو کہ سبح ہو ہی مانا جا سکتا ہے اس کے مطالق قرار دے دیتے ہیں یعنی سبح فیل با فائل انتہ ضمیر مرفو متصل اس کا فائل اور ہو جو ہے مفول بھی ہی کی ضمیر مِنَ الْلَيْلِي جار مجرور مطالق ہو جائے گا سبح فیل کے اور سبح فیل اپنے فائل اپنے مفول اپنے مطالق سے ملکہ جملہ فیلیا بن جائے گا یہ جو فار ہے اس کو اگر زیادہ قرار دیتے ہو پھر مِنَ الْلَيْلِي سبح ہو اس طرح سے ترکیب ہو جائے گی پھر ہمیں کوئی محضوف ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر فار کو ہم آتفہ قرار دیں تو سبح ہو ایک الگ سے جملہ بنا لیں گے جس میں سبح فیل با فائل انتہ ضمیر مرفو متصل اور ضمیر ہو ضمیر منصوب متصل مفول بھی ہی کی ضمیر ہے اور فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے ملکہ جملہ فیلیا بن رہا ہے واؤ کو آتفہ قرار دیں اور ادبارہ سجود مضاف مضاف علیہ جو ہے اس کا عطف کس پہ کریں تو اس کا عطف دیکھتے ہیں محمود صحافی صاحب نے کیسے کیا ہے تو محمود صحافی صاحب کی ورکنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں محمود صحافی صاحب نے واؤ کو آتفہ قرار دیا ہے اس طرح انہوں نے کہا ہے فا کو زیادہ قرار دیا ہے یا آتفہ قرار دیا ہے اور ادبار کو ماتوف قرار دیا ہے علی الزرفی قبل یعنی جو پچھلے آیت میں قبل والا ہے نا اس پہ اسے آتفہ قرار دیا ہے اور جملہ کم او سبیحو من اللیلی ماتوفہ علی جملہ اس پر قرار دیا ہے اور جو دوسرا جملہ سبیحو والا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ لا محلالہ تفسیریہ ہے یا ماتوفہ ہے جملہ کم پر تو بڑی ٹیکنیکل سیز ترکیب ہو گئی ہے لیکن بہرالہ آسان تھی کوئی اسیز میں مشکل بات نہیں تھی تو اندلالہ جی میچ کر گئی ہے ہماری ورکنگ محمود صحافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ تفسیر جلالہ انہوں میں اس آیت کے حوالے سے بھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے لہذا اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وَمِنَلْ لَيْلِي اور رات کے کچھ حصے میں فَسَبِّحُ پھر اس کی تسبیح کر وَعَدْبَارَسْ سُجُود اور سجدے کے بعد کے اوقات میں بھی تو اس طرح سے ترجمہ اس آیت کا کیا گیا ہے تو یہ ساری آیات آپ جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری لنکڈ ہیں لیکن ہم نے لیکچر میں ایک آیت کو کرنے کی جو کوشش کی ہے ہم اس کی مطابق چل رہے ہیں تو بہرحال جی سورہ قاف کی چالیس آیات الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو الیک